میرپور خاص تھٹھا اور شاہپور چاکر سمیت سن میں لوگ ڈاؤن کے باعث غزائی کلت سر اٹھانے لگی گوڈز ٹرانسپورٹ کی پکڑ دھکڑ کے باعث رسط کی پراہمی بند ہے جسے جواز بناتے ہوئے دکانداروں نے ہر چیز کے دام بڑھا دیئے لوگ ڈاؤن کو جواز بناتے ہوئے تاجروں نے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا بے روزگاری سے تنگ عوام پریشانی کا شکار ہیں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ کچھ دکاندار کھانے پینے کی اشیاء مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں دکانداروں کا موقف ہے کہ قلت کے باعث انہیں مال مہنگا مل رہا ہے خصوصاً انڈے، آئل، گھی، چینی، سبزیاں بہت مہنگی مل رہی ہیں تورسی جانے بلوک ڈاؤن کے دوران گوڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے میرپور خاص میں اشیاء خورنوش کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اناج کی نکلو حمل پر مامور ٹرانسپورٹ کی پکڑ دھکڑ اور بندش نے صورتحال کو مزید اپتری کی طرف دھکیل دیا میرپور خاص کی ہول سیل گروسز اسوسییشن نے گورنر وزیرعالہ سیند، آئی جی پولیس اور مقامی انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے اسوسییشن کے صدر کا کہنا ہے کہ گوڈز ٹرانسپورٹ کی بندش کے بائیس میرپور خاص میں چاول، ڈالوں، گرم مسالہ جات، گھی، تیل اور دیگر اجناس کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے